اگلے دو ہفتے انتہائی اہمیت کے حامل ہے اس کی دو بڑی وجہات ہے پہلی وجہ یہ کہ عمران خان کے خلاف اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت ہو رہی ہے آج بھی افیشل سیکرٹ ایک کی خصوصی عدالت ہے اس کی سماعت جیل کے اندر ہوئی اور اس کی اس کیس میں عمران خان صاحب خود عدالت کے سامنے پیش ہوئے خاصب کی داڑی بڑی ہوئی تھی وہ پہلے سے کمزور نظر آ رہے ہیں جو ذرائع بتاتے ہیں تو اس کیس میں ملزمان کو چلان کی نقول فراہم نہیں کی جا سکی تو اس وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ نو اکٹوبر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چلان کی کاپیوں ملنے کے بعد وہ ایک ہفتے میں فرد جو آئید کی جا سکتی ہے تو دو ہفتے میں عمران خان صاحب کے حوالے سے سائفر کیس میں کوئی ب� کہہ رہا ہوں کیونکہ نواز شف کی واپسی میں دو ہفتے رہے گئے ان کی واپسی کی تیاریاں جاری ہیں اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کو سعودی عرب میں شاہی پروٹوکول دینے کی تیاری کی جاری ہے نواز شف اگلے ہفتے لندن سے سعودی عرب جائیں گے جہاں وہ کچھ روز قیام کے بعد دبئی آئیں گے اور دبئی سے اکیس اکٹوبر کو ان کی لاہور آمد ہوگی اور وہ جلسہ گاہ میں جائیں گے اور جیسے ہی نواز شف لندن سے سعودی عرب پہنچ جائیں گے ان کے مقلا پاکستان کی مختلف عدالتوں میں ان کی عبوری زمانت کے لیے درخواستیں دائر کریں گے تو یہ پورا ایک چٹر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آج کیا ہوا آج عدالتوں میں بڑا دن ہے اور عمران خان کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خان اور عظمہ ہم ان دونوں کی گرفتاری کے لیے پولیس نے عدالت سے برجو کر لیا ہے ان کی گرفتاری مانگ لیا ہے دوسرا عمران خان کے حوالے سے کچھ اہم خبریں ہیں کل کچھ یوٹیوبرز نے یہ دعویٰ کیا تھا جن میں سابر شاکر وغیرہ شامل ہیں کہ عمران خان کی جیل میں ایک اہم شخصیت سے ملاقات کرائی گئی ہے کوئی اہم شخصیت ملنے کے لیے پہنچی تھی لیکن اس کے بعد عمران خان کی دو بہنوں نے ان سے جیل میں ملاقات کی اور اس ملاقات کا بھی حوال کچھ میڈیا نے رپورٹ کیا کچھ آج علیمہ خان نے خود بتا دیا اور ان نے بتایا کہ عمران خان سے جیل میں ملنے کوئی نہیں آیا اور انہوں نے عمران خان سے خود پوچھا ہے کوئی ملاقات نہیں ہوئی نہ کوئی ان سے جیل میں ملنے جا رہا ہے تو عمران خان پہلے سے کمزور ہو گئے ہیں تو بنیادی دور پر علیمہ خان نے یہ جو پی ٹی اے کے یوٹیوبرز ہیں یا ان کے جو ہم خیال میڈیا ہے ان کو جھوٹا اور خائن قرار دے دیا ہے یعنی سابر شاکر جو اس حوالے سے بہت ساری خبریں شیئر کر رہے تھے آہ ان کی یہ خبر غلط نکلی ہے امریکہ نے آج صبح عمران خان کے حوالے سے ایک پر پھر عمران خان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اسے پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے پی ٹی اے کے بہت سے جو لوگ ہیں وہ آہ امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے امریکہ جو ہے عمران خان کے حوالے سے کوئی آہ بیان جاری کرے یا ان کی رہائی کے لیے کوئی اقدام کرے یا حکومت کے اوپر پریشر ڈالے تو امریکہ الیکشن کے حوالے سے تو پاکستان کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل رابطے میں ہے لیکن عمران خان کی آہ گرفتار یا رہائی کے حوالے سے امریکہ کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسے پاکستان کا درونی معاملہ قرار دیا جا رہا ہے آرمی چیف جنرل آسف مونیر سے امریکی افواج کے سپریم کمانڈر کی آہ ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے یہ بڑی اہم کمیونکیشن ہے اور پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے پولیٹیکلی اور خاص کر افغان سخان کا جو معاملہ ہے کل پاکستان حکومت نے ایک پالیسی اٹرڈیوز کرائی ہے جس میں آہ افغ ہے تو یہ فریم وقت جو ہے وہ اس وقت آ جانا چاہیی تھا جب تالبان نے افغانستان میں اقتدار سمالا تھا لیکن اس وقت خاص اب کی حکومتی اور خاص اب کی حکومت پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکی تو باقیوں کے لیے انہوں نے کیا کرنا تھا تو وہ ٹائم فریم وقت اس وقت نہیں دیا گیا بلکہ آہ تالبان حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد وہاں جو سپرنٹر گروپ تھے اور اندہا پسند گروہ تھے آہ وہ افغانستان سے بھاگے اور پاکستان آگے اور خاص اب نے کال ادم تحریک تالبان پاکستان کے چالیس سار لوگوں کو خیبر پاکستان خان میں سیڈل کیا تو بجائے اس کے کہ ہم پاکستان میں موجود افغانیوں کو واپس بھیجتے مہاجرین کو واپس بھیجتے آہ ان کی ہم نے بہت خدمت کر لی ان کے لیے ہم نے اپنے پورے پاکستان کے دروازے کھولے ہوئے ویسے تو بڑے ملکوں میں مہاجرین موجود ہیں شام میں بھی موجود ہیں عراق میں موجود ہیں اور بھی کئی ملکوں میں مہاجرین موجود ہوتے ہیں ایون مگلہ دش میں بھی ہیں لیکن تمام ملکوں میں مہاجرین کے لیے الگ سے کیم بنایا جاتی ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کوئی مائگریٹ کر کے آتا ہے کوئی آہ 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 آ ایک پولیسی انٹرڈیوز کرا دی ہے افغانیوں کے انخلا کے لیے اس کے بعد اس بات کا امکان موجود ہے کہ پاکستان میں ایمریس بڑھے گا آہ یقینی طور پر یہ وہ کام ہے جن کی بعد میں قیمت پر کرنی پڑتی ہے لیکن یہ کڑوی گولی ہے نگل نہیں پڑے گی ایک دفعہ کڑوی گن بھریں گے تو آہ کم از کم وہ جو آہ پاکستان کے اندر اللیگل لوگ آہ موجود ہے جن پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا اور جن کو کوئی پکڑ نہیں سکتا اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آہ پاکستان میں اصلے کے ساتھ یعنی موجود ہے تو ان کی واپسی کے لیے آہ یقینی طور پر انٹرنیشنل پریشر بھی ہے لوگ تالبان سے خوش نہیں ہے دنیا خوش نہیں ہے امریکہ بھی خوش نہیں ہے اور یہ کہا گیا تھا کہ جب آہ امریکہ افغانستان سے نکلے گا تو تالبان حکومت جو ہے وہ اپنی سرزمین کو آہ کسی کے اوپر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی جبکہ پاکستان کے حوالے سے بتایا گیا کہ پاکستان میں جو بچھلے کچھ دنوں میں سترہ خودکش اٹیک ہوئے ہیں ان میں چورہ افغانیوں نے کی ہے تو پھر پاکستان کا تو یہ بنتا ہے کہ ان کو نکالے تو اسی وجہ سے امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ایک لائزون ہوئی ہوئی ہے اور پاکستان کے اس اقدام کے بعد امریکی وزیر دفاع لائٹ جے آسٹن انہوں نے بھی آہ آرمی شریف جنرل حافظ آسم مونیر سے بات کی ہے تو امریکی جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی اس آہ پوزشن سے کافی حد تک مطمئن بھی ہیں اور ان کے جو کنسرن ہے افغانستان کے حوالے سے آہ ان کے اوپر وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لائزون کر رہے ہیں آہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان اور امریکہ میں ایک بار پھر سے تعلقات جو ہے وہ آہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ورکنگ لیسنشپ بہتر ہو رہا ہے آہ جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ بلکہ انتہائی زیادہ خراب ہو چکا تھا آہ اس کے علاوہ کرچ اندر اس قبل پی ٹی اے کے وکیل شیر افدل مروت اور آہ بسم لی نون کے سینٹر افنان اللہ کے درمیان ایک لائیو ٹیلیوین شوک کے دوران جھڑپ ہو گئی تھی جس میں دونوں نے ایک دوسرے کو ماننے کا دعویٰ کیا تھا لیکن اس میں آہ افنان اللہ نے ایک بقاعدہ ایف آئی آر درج کرائی تھی اور ایف آئی آر کے بعد جو پی ٹی اے کے وکیل نے شیر افدل مروت ان کو زمانت کرانا پڑی تھی تو آج اس کیس کی بھی سماعت تھی اور اس کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ شیر افدل مروت عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان سے باہر جانے کے فائش مند ہے تو اس لیے جج سب یہ کیس درہ جلدی نپٹا دیں تو جج تاہر آباد سپرا نے کہا کہ آہ معاملہ کیا ہے تو شیر افدل مروت نے بتایا کہ بقول افدل مروت کو مارا ہے اور ایف آئی آر بھی شیر افدل مروت کے خلاف درج کرا دی گئی ہے تو اس بات پر نالات ہے کہ پٹائی بھی ان کی ہوئی اور کیس بھی انہیں کے خلاف درج ہو گیا اور انہوں نے عدالت سے نخواست کی کہ جیسا مجھے پاکستان سے باہر جانا ہے تو مجھے جل سے جل اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے تو جیسا انہوں نے آفر کی شیر افدل مروت کو کہ اگلی پیشی پہ وہ افدل مروت کو بلالیتے ہیں اور ان دونوں کی صلاح کرا دیتے ہیں تو پھر شیر افدل مروت نے اس بات پر امادگی کا اظہار کیا اور کہا کہ جو بھی کرنا آپ جلدی کریں کیونکہ مجھے جانا ہے تو اس کیس کی سماعت شیہ اکٹوبر تک کبھی ملتوی کر دی گئی ہے اب شیر افدل مروت کے حوالے سے اطلاعات یہ ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جانے کے لیے پرتول رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ان کے معاملات پاکستان میں بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں پی ٹی اے کے اندر ان کی پوزشن بہت زیادہ کانٹروورٹس ہو چکی ہے اور پی ٹی اے کے جو کور کمیٹری کے ممبر ہے شویب شاہین ایڈوکیٹ انہوں نے کل ایک ٹیلی وین ٹاک شو میں بتایا کہ شیر افدل مروت جو ہے وہ میران خان کی لیگل ٹیم کا حصہ نہیں ہے وہ خود ساحتہ ہیرو بنے ہوئے ہیں خاص اب کے جو لیگل ٹیم ہے اس کو حامد خان ہیڈ کر رہے ہیں اور حامد خان نے وقلا کے ساتھ جب میٹنگ کی تو اس میں شیر افدل مروت نہیں تھے جس کا مطلب صاحب ظاہر ہے کہ یہ پیغام ہے کہ شیر افدل مروت جو ہے وہ مراد سے ٹو بننے کوشش کر رہے تھے لیکن وہ پی ٹی اے کا حصہ نہیں ہے تو اس بات پر شیر افدل مروت ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نہ گھر کے رہے نہ گھاڑ کے رہے نولیگیوں سے مار بھی کھائی اور پارٹی بھی ان کی جو ہے وہ خدمات سے انکار کر رہی ہے تو اب ان کے پاس پاکستان سے باہر جانے کا کوئی یعنی راستہ اور چارہ نظر نہیں آتا کیونکہ دونوں طرف سے انہیں پرابلم آ رہی ہے اچھے خبر یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے چار وزارتوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے ایک پور گروپ برایا گیا ہے اس میں چار وفاقی سیکرٹری شامل ہیں سیکرٹری پلاننگ سیکرٹری انڈسٹری پرڈکشن سیکرٹری تجارت اور سیکرٹری فوڈ سیکرٹی یہ اس میں شامل ہیں یہ کمیٹی مہنگائی کنٹرول کرنے اور اشیاء ضروریہ کی طلب اور حصد کے بارے میں ایک رپورٹ جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھے گی یہ بڑا ہم کام ہوا ہے کل اجلاس ہوا تھا ایک بڑا ہم آہ وزیر خزانہ کی سربراہی میں اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مہنگائی پہ کابو پانے کے لیے آہ اقدامات کیا جائے کیونکہ ڈالر کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ گرنے کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آج ڈالر جو ہے وہ آج صبح یعنی آج بد کا روز ہے تو دو سو چورہ سی روپے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے تو اور یہ یعنی اس لیول سے بھی کم آ گیا جس لیول پر آہ شہباز شریف حکومت یا پی ڈی احکومت ڈالر کو چھوڑ کر گئی تھی اس وقت ڈالر جو ہے وہ دو سو ستاسی اور اٹھاسی کا ٹریڈ ہو رہا تھا تو اس سے بھی دو تین روپے نیچے آ گیا تو ڈالر جو ڈرسٹلی نیچے آ رہا ہے اس سے پاکستان کے کردوں میں بھی کمی واقعہ ہو رہی ہے اور ڈالر نیچے آنے سے مہنگائی میں کمی کے اشارے تو آ رہے ہیں لیکن واضح طور پر کمی نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں اب بقیدہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس پر کام کرے گی اور یعنی اچھی خبر ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ڈالر جیل میں ٹرائل کے حوالے سے آج عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس کیس میں ملزمان کو چلان کی نکول فرام کرنا تھی ایف آئین اس کیس کا چلان مکمل کر لیا تھا جس میں اٹھائیس گواہوں کی ایک فیرست ہے اور ایک بڑے گواہ جو ہے وہ آزب خان ہے ان تمام گواہوں کے نام اور ان کے بیانات کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ ایک سو اکسٹھ اور ایک سو چونسٹھ کے بیانات ہیں اب ان کے بیانات کی جو نکول ہیں یا چلان کی جو نکول ہیں وہ آج ملزمان کے وقلہ کو پیش کی جانی تھی لیکن آہ کسی وجہ سے عدالت میں یہ نکول پیش نہ کی جا سکی جس کی وجہ سے عدالت نے یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے تو خاص اب کا اس کیس میں جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اس بات کے کبھی امکان ہے بلکہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ آہ اس کیس کا جو فیصلہ جلد آ سکتا ہے اور ممکن نہیں کہ اس نوازشیو کی واپسی سے پہلے سیٹل ہو جائے اور اس میں امران خان صاحب کو کیپٹل پانیشمنٹ ہو جائے خود خان صاحب اس بات پر بار بار آہ وہ کہہ چکے کہ مجھے اس کیس میں صدا سنائی جا سکتی ہے اب خان صاحب کا معاملہ یہ کہ ان کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان اور عزمہ خان ان کے خلاف لاہور کی ایک عدالت میں آئر سازی دہشتگردی کی جو عدالت ہے اس میں آہ ایک سماعت ہوئی ان کی عبوری زمانتوں کے حوالے سے آہ لاہور پولیس نے عدالت سے ان کی گرفتاری کے لیے دخاز کی اور نے بتایا کہ دون خواتین جو ہے یہ جناہ ہاؤس میں جو جلاؤ گھراؤ ہے اس میں یہ انوالو ہیں اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ درکار ہے تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ اس اس معاملے میں اسد عمر علیمہ خان عزمہ خان یہ تینوں جو ہے وہ ملوث پائے گئے ہیں کسوروار ہیں تو ان کی گرفتاری جو ہے وہ دوری ہے کیونکہ جی ایٹی نے انہیں گناہگار لکھا ہوا ہے علیمہ خان موجود موقع پر موجود علیمہ خان موقع پر موجود تھی تو ان کے وکیل برہان موزب ملک نے اس بات کی مخالفت کی اور کہا کہ عزمہ خان اور علیمہ خان کا تو مقدمے میں نام ہی نہیں ہے اور ہمیں وہ بیان دکھایا جائے جس کی روشنی میں انہیں کسوروار قرار دیا گیا ہے تو تفتیشی افسر نے کہا کہ ایک سو اکسٹھ کے بیان موجود ہے گواہوں نے اقرار کیا ہوا ہے کہ علیمہ خان جو ہے وہ موقع پر موجود تھی وہ بیان ہم دکھا دیتے ہیں آہ عدالت نے پھر اس موقع پر تھوڑی درکلی کاروائے ملتوی کی اور اس کے بعد ان کی عبوری زمانت میں سولہ اکتوبر تک کلی توسیح کر دی تو علیمہ خان اور عزمہ خان پر بھی گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے کسی وقت بھی عدالت یہ عبوری زمانت منصوب کرے گی اور یہ وہ دونوں خواتین گرفتار ہو سکتی ہیں اور بعض سورسز کہتے ہیں کہ عمران خان کو سزا کے ساتھ ان کی بہنوں کی گرفتاری کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا ان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی اس قسم کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو وہ قدرہ پورا ٹمبر آہ جو ہے وہ آہ اندر ہو سکتا ہے اور اس لئے پی ٹی کے لوگ یہ آہ دعویٰ کرتے ہیں یا شکوا کرتے ہیں کہ یہ نواز شیف کی فرمایش ہے کہ ان کی واپسی سے پہلے عمران خان اور ان کی فیملی کو جیل میں ڈال دیا جائے اب نواز شیف نے آہ واپس آنا ہے تقریبا سترہ دن باقی رہ گئے ہیں اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا روٹ اور شیڈول کیا ہے آہ لیکن آہ جو معاملہ ہے نواز شیف کی واپسی کا آہ جب وہ پاکستان سے گئے تھے تو وہ ایک پاپولر رہنوا تھے آہ مرضی سے نہیں گئے تھے بیمار تھے ان کو بھیجا گیا وہ جیل میں تھے تو ان کا ایک پلیٹیکل کیپٹل موجود تھا لیکن آہ اب جو پچھلے سترہ ماہ کی کار کردگی ہے جو ان کی آہ حکومت تو نہیں تھی لیکن آہ سیاسی جماعتوں کی حکومت تھی اب یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے یہ پاکستان میں بڑے عرصے سے کہا جانا تھا جی آہ قومی حکومت بنائی جائے بہت ساری سیاسی جماعتوں کو ملا کر ایک قومی حکومت بنائی جائے جو محشیت پر بڑے بڑے فیصلے کرے سخت فیصلے کرے تاکہ ملک جو ہے وہ بہتر ہو سکے تو قومی حکومت تو بنائی گئی لیکن اس کے گلے میں یہ معاملہ پڑ گیا کہ پاکستان ڈیفالڈ ہونے والا تھا اس قومی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالڈ ہونے سے تو بچا لیا لیکن اپنا اپنا پولٹیکل کیپٹل لوز کر لیا لیکن اس میں جو سب سے بڑے لوزر ہیں وہ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں آہ باقی کی جماعتیں کافی حد تک اپنا پولٹیکل کیپٹل بچانے میں آہ کامیاب رہی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ سارا ملبہ ڈال دیا مسلم کی نون کے اوپر یہ حکومت تو شباز شیف کی تھی کیونکہ جو پرائی میرسر ہوتا ہے بنیادی ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ پرائی میرسر اگر شباز شیف تھے تو ذمہ داری بھی ان کی بنتی ہے چاہے ان کے ساتھ 36 تحادی کیوں نہ ہو تو پیول پارٹی بڑی آہ اکلمندی سے اپنا پولٹیکل کیپٹل بچانے میں کامیاب ہو گئی ہے آہ سندھ میں ان کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے نہ پی ایم ایل وہاں پہ آہ ایسا معاملہ ہے کہ وہ پیول پارٹی کو کوئی ٹاف ٹائم دے سکے نہ ایم کیم اس پوزشن میں آئی ہے کہ اس کی واپسی ہو تو ان کا پولٹیکل کیپٹل بڑا سیو ہے تو اس لیے آہ پیول پارٹی کو سندھ میں کوئی خطرہ نہیں وہ بڑی حد تک اتمنان میں ہیں لیکن ان کو اس بات سے آہ پرابلم ہو رہی کہ الیکشن ڈیلی ہو رہے ہیں جتنے الیکشن ڈیلی ہوں گے اتنی در وہ اقتدار سے باہر رہیں گے تو جتنے جلدی الیکشن ہوں گے پیول پارٹی کو آہ سندھ میں اقتدار واپس ملے گا جس کے امکانات نائنٹین نائن پرسنٹ ہے یعنی ایک پرسنٹ بھی چانس ایسا نہیں ہے کہ آہ پیول پارٹی سندھ میں واپس نہیں آ رہے گی باقی صوبہ میں ان کی حالت بی ایسی ہے جیسی پہلے تھی پرابلم جو ہے وہ نواز شیف صاحب کے لیے ہے کہ جب وہ گئے تھے تو ظاہر ہے وہ پپولر تھے اب ان کی واپسی ہو نہیں ہے تو ابھی شادرہ میں جو جلسہ ہوا اس کے بارے میں آہ جو لوگ توکو کر رہے تھے کہ آہ ہزاروں لوگ ہوں گے آہ اتنی تعداد میں نہیں تھے تو ظاہر ہے یہ حقیقت ہے تو اس کو کوئی آہ جسٹیفائی کرنا چاہے تو وہ صرف یہ کہ ابھی آہ مومنٹم شروع نہیں ہوا یا پہلا جلسہ تھا یا ریلی تھی تو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے لیکن اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے یہ تو کہا جا رہا تھا نواز شیف صاحب بھی کہہ رہے تھے شباش صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے ملک بچا لیا لیکن اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ لوز کر دیا ہے لیکن اس بات کا آہ فیصلہ نہیں ہو سکتا یا اس بات کا بھی تک کسی کو صحیح طرح علم نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل کیپٹل کتنا ہے جتنا انہوں نے لوز کیا تو اس کے کچھ اشارے اب ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ شاید مسلمی نون کی توقعوں سے کہیں زیادہ لوز ہو گیا ہے اسی کو گیدر کرنے کے لیے آہ نواز شیف کی واپسی کا انتظار کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت تمام امیدوں کا جو رخ ہے وہ نواز شیف کی طرف ہے اور تمام توپوں کا رخ جو ہے وہ عمران خان کی طرف ہے امیدیں یہ کہ نواز شیف واپس آئیں گے تو وہ ملک کو سمال کے ملک کو اس بوران سے نکال لیں گے اقتدار میں آنے کے لیے ان کے راستے میں کوئی بزاہ رکاوٹ نظر نہیں آتی تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی بڑی سیاسی جماعت کے لیے جو بڑی آہ بڑا پولیٹیکل کیپٹل رکھ رہی ہو تو ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے بکول گیریب سروے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں جو سروے ہوا اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آہ بیمنار خان صاحب جو ہے وہ پاپولر ہے لیکن وہ جیل کے اندر ہے اور نواز شیف صاحب جو ہے وہ آزاد ہے لیکن ان کے آگے بہت بڑا question mark لگا ہوا ہے تو یہ ان کی واپسی کے بعد ہی اس مسئلے کو حل ہونا ہے کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل کیا ہے تو پولیٹیکل کیپٹل واپس لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اقدار میں وہ آ جائے اور آنے کے بعد جو ہے وہ پھر پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ حل کرے تو پولیٹیکل کیپٹل واپس آ سکتا ہے لیکن اس سے پہلے جو الیکشن ہے اس میں اس پولیٹیکل کیپٹل نے کیا رول پلے کرنا ہے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اور آہ یہ جو پولیٹیکل کیپٹل کا لوز کرنا ہے پولیٹیکل کیپٹل سے مراد دیا ہے کہ آہ جو ان کا ووڈ بینک ہے ووڈ بینک تو ان کا موجود ہے اور یہ پچھلے سترہ ماہ میں جو سخت اور بڑے فیصلے کیے گئے کیے تو گئے لیکن وہ جو نیشنل گورنمنٹ کا ایک خواب تھا نا وہ چکنا چور ہو گیا ہے تو اب یہ سارے فارمولز مانے کے بعد آہ یعنی ہماری جو آہ مقتدرہ ہے یا جیسے کہنے کے آہ طاقت اور ہلکے ہیں وہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے تجربات ہی کیے جا رہے ہیں پچان سال تو سدارہ ہو گئے ہیں تجربات کرتے ہوئے آہ کبھی وہ کسی جماعت کو دو تہائی اکثریت کبھی تحادیوں پر مشتمل حکومت اور کبھی نیشنل گورنمنٹ اب آ جا کے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے اور وہ صدارتی نظام کا راستہ رہ گیا ہے تو اب یہ جو امتحان ہے یہ آہ امران خان کا تو بالکل نہیں ہے امران خان جیل میں ہے آہ ان کو سدا بھی ہو جائے گی وہ دو چار مہینے سال اور جیل میں رہ لیں گے لیکن اصل امتحان جو ہے وہ آہ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت مسلمی نون کا ہے کہ ان کا جو پولٹیکل ووٹ بینک اس کو وہ کیسے انٹریکٹ رکھتے ہیں تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتی اگلے ویلوگ میں اپنا گردن واقلوں کا بہت خیال لکھی موسیقی